اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد محتبا عزد محمد مصطفیٰ وطیعت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے اور چانے والے اور بالخصوص اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بیرون ممارک جتنے بھی دوست عباب پاکستان سے تلق رکھنے والے شوقی نظرات ہیں ان کی خدمت میں گراری گجرات سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں اس وقت اپنے بڑے دہرینہ دوستو استاد چودی محمد انور نمبر در افگراری گجرات جنہوں نے اپنی اس ڈیرے والی چھت سے بہت سال شوق کیا گوہ کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں مگر میں سمجھتا ہوں ان کے عزیز چودی کمر وڑائچ افگراری گجرات جو کہ بس سلسلہ روزگار سپین میں ہیں اور اسی طرح چودی مظر وڑائچ وہ استاد چودی محمد انور نمبر در افگراری گجرات مروم ان کے شوق کی آبیاری کر رہے ہیں استاد چودی محمد انور نمبر در افگراری گجرات مروم ان کی وفات کے بعد دیرے والی اس چھت سے کوئی نمائیہ سعید آزم جی ماشاءاللہ استاد چودی محمد انور نمبر در افگراری گجرات آہ ان کے یہ شاگرمی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آہ منصفی کے فرائض بھی گجرات میں متعدد چھتوں پہ سر انجام دے چکا ہے گراری سے اکمل اور اسی طرح سعید آزم یہ دو بڑے بہترین منصف جو ہیں ندیم احمد گجر گورسی جی ہمیں یونان سے دیکھ رہے ہیں کیا رہے ندیم بھائی ٹھیک ہو سب خیر خریت ہے آسم چیما شوک قبوتر بازی راب آسم بھائی کیا رہے ہیں کیا آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں آہ تو دوستو آہ استاد چودی محمد انور نمبر در افگراری گجرات نے تقریبا پانچ دہائیوں تک گجرات کے وہ شوق میں ان کی پارڈیسپیشن رہی ہے تو دوستو آج وہ شخصیت ہم میں نہیں ہے میں تقریبا گزشتہ ایک ماہ سے اے بٹ آباد اپنے گاؤں اپنی نجی مصرفیات کے حوالے سے وہاں گزشتہ روزی میں بٹ آباد سے آیا اور آج بانی فران پیجن کلاب باو ناصر ان سے مراکات ہوئی آگے کوئی جیٹ کا آل آوان انہوں نے دیا آئندہ آنے والا جو جیٹ ہے جیٹ دوزار بائیس کے حوالے سے اس کے بعد وہیں ہم بیٹھے تھے تو استاد چودی محمد انور نمبر پر آپ گرالی گجرات مرہوم اور اسی طرح یہ محمد عرفان بھائی جی کیا نہیں جی محمد عرفان جی ٹھیک ہے آپ خرید سے ہیں والاکم والسلام آہ تو انشاءاللہ دوستو آہ تھوڑی در بعد میں کوشش کروں گا آکے خصوصی جو دو بریڈ تھی ہیں گرلہ اب مجھے نظر آرہے تھے کبوتر کیوں کہ کبوتر ڈھا رہے ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں اشرف آئے گا انشاءاللہ وطالہ کھولے گا تو وائیڈ کبوتر بھی نظر آرہے ہیں اس طرح گرلہ بھی ایک دو پرانے کبوتوں میں سے ہیں آہ اور یہی استاد جی کی ایک پہچان بھی بنے یہ دونوں نسل کے جو کبوتر تھے آہ تو انشاءاللہ اشرف لے آئی آرہی کبوتر اللہ اپنے کے گرلے، چھٹا کبوتر رکھا, تو وہاں بھی گئے ہیں کام مو گئی ہے چھوٹا بھی آیا اے اہاں تینوں ملانا سے ممدہا اپنا ہی ہے پینڈ이죠 آج خام اچھا ہم آج آتوکار نہیں آج رب آج کے دن ام نے کس طرح کروائیں یہ دو سو اشرف نے سارے کبوتر نکا رہے ہیں دو کبوتر اشرف صرف ایک چٹے ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہے گھر لیں پرانا کبوتر ہیں بس صرف چٹے پرانے آئے ہیں ایک ہے ایک گھر لیں پھاڑ ایک گھر لیں پھاڑ لیں اے منو پرانا ہو رہا بوٹر مون studied بوٹر بھی کبوتر بھی کمزور ہو رہے ہیں 때براہ چٹے ہیں کہ در آشوکٹ ہو AMD یہ دوستو یہ جس بریڈ کا موسیق میں چھاتی کمیں چھاتی جاتا یہ وہ پرانا کبوٹر ہے جن سفید کبوٹوں کی وائٹ گولڈ کبوٹوں کی میں نے آپ سے بات کی اب یہ اس کی کافی عمر ہوگی ہے شرف یہ کہہ رہا ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں ماشاء اللہ مجھے دیا کادر نے آجا رہا اور یہ دو سو آپ اشرف کے ہاتھ میں جو کبوٹر دیکھ رہے ہیں یہ اصلاح جی کے وہ پرانے کبوٹر یہ پرانے جو گرلے کبوٹر ہیں ان کے ان کا کلر آپ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے ان کبوٹوں کے پیچھے جنگưng کم ہے جنگ ڑو بیری تو سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کوئی کوئی کھپوٹر میں یقین آہ پروجوہ 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 چلو گوہ بانکار ہاں چلی رہے چھاڑ میں بس بس آئی دو بڑے نہیں ایرہے وہ خواہ کے لے پھر اتھی بانکار سڑی انہوں نے اٹھے چھاڑنا اٹھے چھاڑنا چھاڑنا اٹھے چھاڑنا اٹھے چھاڑنا چھاڑنا اٹھے پاسے کارنی بار نے پاسے کارنی ادھر مکار لے نا اشرب گوہ بانکار ہاں اے جی استاد محمد انور لمردار گرالی گجرات جی مروم اونا دے وائٹ گولڈ تگر لے بریڈ ہے جی اے وائٹ گولڈ کو بوتر ہے جی سامنے جی ہے آجی اے گرلی بریڈ ہے جی اس پیج نو سٹے نو زیادہ زیادہ شیئر کرو لائک کرو جی پیجن سپورٹس میکزین جی ساڑا پیج ہے جی زیادہ زیادہ شیئر کرو لائک کرو جی اے گرلی بریڈ ہے جی اے سامنے جی اے وائٹ گولڈ بریڈ ہے جی اے گرلی بریڈ ہے جی اے گرلی بریڈ ہے جی جی اس پیج نو زیادہ شیئر کرو جی اے گرلی بریڈ ہے جی اس پیج نو زیادہ جی ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی